کونسا پاورڈر یوز کرنا ہے اپنی سکن ٹائپ کے حساب سے اور کونسا اپنی سکن شیڈ کے حساب سے اسلام علیکم جی ای ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایکسپلور ویتھرا آج کی کلاس دیس ایٹ میں ہم سیکھیں گے پاورڈرز کو سیلیکٹ کرنا اپنی سکن ٹائپ کے ساپ سے سکن ٹون کے ساپ سے کونسے ضروری پاورڈر شیڈز ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ آلر اپنا رن کر رہے ہو تو وہ ساری گائیڈ میں آپ کو دوں گی تو آج کی ویڈیو کو جو ہے بس کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم یعنی فیس بک ٹک ٹک ٹاک انسٹراغرام سنیک ویڈیو جو بھی ہے فورٹس ایپ گروپس وغیرہ اگر ان میں میرا کورس دیکھ رہے ہو تو آپ کو سیرٹیفیکٹ نہیں ملے گا آپ کو سیرٹیفیکٹ دب ہی ملے گا جب آپ میرا کورس یوٹیوب پر دیکھو گے اور اپنی پریزن سمیشہ شو کروا گے کہ یوٹیوب پہ ہم سافٹ ویئر کے تھرو چیک کر لیں گے کہ کس نے ویڈیو دیکھی کس نے نہیں دیکھی تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا دوسری چھوٹی سی بات میرے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں نا وہ سارے کے سارے ایکسپلور بھی تھرا کے نام سے اگر آپ کسی اور چینل پہ یا کسی اور نام کے آئی ڈی پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو وہ میرا نہیں ہے میرے سارے ایکسپلور بھی تھرا کے نام سے سیون میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کس کس طرح پاودرز ہوتے ہیں اور کون سی سکن پہ کون سا سوٹ کرتا ہے جو ہے نا ہم شیڈ سیلیکشن کی بات کر رہے ہیں پاودرز میں نے پھر آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میک اپ کی سیٹنگ میک اپ کی لونگ لاسٹنگ نیس کی وجہ سے یوز کیے جاتے ہیں اگر آپ پاودر یوز نہیں کریں گے تو آپ کا میک اپ اڑ جائے گا بلکل سیٹ نہیں رہے گا اور خراب جائے گا سو جلدی سے اپنے جو ہے وہ نوٹ بک نکال دیجئے اور لکھنا اسٹال کیجئے اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا نا اب بھی تو میں انسٹراغرام پہ یہ نوٹس سارے پوسٹ کر دیتی ہوں تو میک شور کیجئے گا کہ آپ میرے انسٹراغرام ایکسپلور ویت ہرا پہ جا کے لے لیجئے والے نوٹس چوز رائیڈ شیڈ آف کامپیکٹ پاودر یا لوز پاودر ہاو ٹی چوز بہت سارے نا کنفیوجن کیریٹ ہو جاتے ہیں مائنڈ میں کہ کون سا لیں اپنے فاؤنڈیشن جیسا لیں اپنے سکن جیسا لیں یا تھوڑا لائٹ لیں یا بیس پاودر فور یو سکن ٹائپ آپ کی سکن ٹائپ کے اکورڈنگ کون سا اچھا پاودر ہے جو سوٹ کرے گا آپ کو اگر آپ کی سکن ڈرائ ہے اویلی ہے کومبینیشن ہے تو کون سا سوٹ کرے گا تو یہ سارا جو ہے نا چکر ہوتا ہے جب ہم ان کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں نا تو ہماری بیس خراب نہیں ہوتی سب سے پہلی والی پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے اگر آپ کی بیس ڈارک ہے مثال کے طور پر آپ کی بیس جو ہے آپ کی سکن ٹون جیسی ہے تو اگر آپ پاودر بھی ویسا لگاؤگے تو وہ اکسیڈائز ہو کے بلکل عجیب سا شیڈ بن جا گا جیسے ہم نے پہلے کلاسز میں سیکھا ہے اکسیڈائزیشن کو تو پاودر بھی اکسیڈائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سکن سے یعنی اپنے فاؤنڈیشن سے ایک دو ٹون لائٹر لینا ہے یعنی ایک دو سفید لینا ہے اب ڈارک کو لائٹ کا سمجھ نہیں آتا ڈارک کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی سکن کے نمبر پیچھے اور لائٹ مطلب آگے مطلب فیر کی طرف ڈارک مطلب ہوتا ہے آپ کا کامپیکٹ پاودر ہوگا وہ آپ کی سکن سے ایک ٹون لائٹر ہوگا یعنی آپ کی فاؤنڈیشن سے ایک ٹون لائٹر دکھائی دے ایک ٹون سفید ایک ٹون فیر ہو ٹھیک ہے لائٹ کے تیو تو سمجھ نہیں آتا بہو سارے لوگوں کو پہلے میں کیا دیکھا کہ اگر آپ کی بیس ڈارک ہے ہوتا ہے نا کبھی کبھی بیس ڈارک آ جاتی ہے تو آپ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک جو ہے نا فیر کامپیکٹ پاودر ہوگے دوسرے پوائنٹ میں آپ نے کیا دیکھا کہ اپنے سکن ٹون سے میچ فاؤنڈیشن ہے تو پھر آپ کا جو کامپیکٹ پاودر ہے وہ تھوڑا سا ایک ٹون لائٹ ہوگا آپ گلتی سے سفید فاؤنڈیشن لے آئے ہو اپنے سکن سے لائٹ لے آئے ہو تو آپ کا کامپیکٹ پاودر ڈارک ہوگا ٹھیک ہے کامپیکٹ پاودر یا لوس پاودر ڈارک ہوگا ٹھیک ہے ہی لوس پاودر کامپیکٹ پاودر دونوں پر ہیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے مکس میچ کرنا ہوتا ہے کلرز کو ٹھیک ہے مکس میچ کریں گے تو بہت فلاولیس بیس بنے گی ورنہ ہم سیم سارے شیڈ یوز کریں گے نا تو وہ بیس جو ہے نا وہ اچھی نہیں بنے گی تو ہم نے سیکھا کہ اگر بیس فیس کے ساتھ میچ ہے تو کومپیکٹ پاورڈر ایک نون لائٹر ہوگا اگر آپ کی سکن سے ڈارک آگیا ہے فاؤنڈیشن تو پھر آپ آپ لائٹ کلر کا لیا ہوگے کومپیکٹ پاورڈر مطبب فیس پاورڈر میرے پاس گلیمرس فیس کا جو ہے نا یہ ہے کومپیکٹ پاورڈر تو میں اب آپ کو بیس دکھا دیتی ہوں ون ٹوئنٹی ایک یہ نا تھوڑی سی ڈارکر کی طرف جاتی ہے مطبب میڈیم اسکن کے لیے ہوتی ہے ون ٹوئنٹی ایٹ وارم نیود میبلین کی تو اس کے ساتھ میں اگر فیر کومپیکٹ پاورڈر یوز کروں گی تو پتہ ہے کیا ہوگا ایک اچھا شیڈ بن جائے گا بہت خوبصورت سا دو دو فانڈیشن بہت زیادہ لوگ نہیں بایا کر سکتے تو یہ مکس میچ کر کے اس طرح سے کر سکتے ہیں کومپیکٹ پاورڈر جوڑا سا فیر رکھ لیا لائٹ رکھ لیا اور جو آپ کا جو بیس ہے وہ اب اپنی سکن ٹون کا رکھ لیں تو اس سے بڑا ہی خوبصورت افیکٹ ہوتا ہے بہت خوبصورت پیگمنٹ بن جاتا ہے دیجئے گا کہ اپنی سکن کے انڈر ٹون کے حساب سے ہی لیجئے گا کومپیکٹ پاورڈر اس میں بھی انڈر ٹونز آتے ہیں اب یہ جو کرسٹائن کا ہے یہ والا کافی براؤنش ٹیپ کا میں سے کبھی کبھی براؤنزر کے لیے بھی یوز کرتی ہوں لیکن یہاں لائٹننگ میں کافی سفید دکھ رہا ہے تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی آپ فاؤنڈیشن یا اپنی کومپیکٹ پاورڈر کو سیلیکٹ کریں تو نیچرل لائٹس میں دیکھا کریں یہ جو دکانوں میں لائٹس چلتی ہیں شاپس پہ تو اس سے بیس کا پتہ ہی نہیں چلتا گھر آکے دیکھنے تو بیس کچھ اوری ہوتی ہے میرے پاس یہ ایف ون ہے یہ کافی فیر شیڈ ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو خالی لگاؤں گی تو میرے فیس پہ گری ہو جائے گی تو مجھے سیٹ کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا ڈاک کومپیکٹ پاورڈر یوز کرنا ہے تاکہ یہ میرے فیس پہ نیچرل دکھیں ٹھیک ہے نیچرل دکھانے کے لیے ادر وائس تو اسے کالر کریکشن وغیرہ کر کے اوکے ہو جائے گا لیکن نیچرل دکھانا ہے ڈیلی بیس بنانی ہے ڈیلی ویر کے لیے تو پھر اس کو نیچرل دکھانے کے لیے کومپیکٹ پاورڈر میں تھوڑا سا ڈاک یعنی اس بیس سے ڈاک تونیوز کروں گی سکن سے ڈاک مات جائیے گا بیس سے ڈاک جائیے گا جو بیس آپ اٹھا کے آئیں گے اس سے ڈاک آپ جائیے گا ٹھیک ہے اب یہ بیر پاس 45 ہے fs45 یہ میڈیم سکن ٹون پر سوٹ کرتا ہے لیکن اس کو فیر دکھانے کے لیے اس کو فریش دکھانے کے لیے میں کومپیکٹ پاورڈر یوز کروں گی کونسا تھوڑا میڈیم ٹون کا تھوڑا فیر ٹون کا ٹھیک ہے تو تاکہ میری بیس جو ہے وہ مکس میچ ہو جائے سمپل ایس ڈیٹ میں نے بتا دیا کہ آپ نے مکس میچ کرنا ہے ڈاک فاؤنڈیشن آگے تو لائٹ کومپیک لائٹ فاؤنڈیشن آگے تو تھوڑا میڈیم ٹون کا کومپیکٹ اگر میچ سکن سے ہے تو ایک دو ٹون لائٹر آپ نے کومپیکٹ پاورڈر یا لوس پاورڈر لینا ہے اوکی ہو گیا تو اب یہ آپ نے نہیں پوچھنا کہ میں میرے یہ سکن ٹون ہے تو میں کونسا کومپیکٹ پاورڈر لوں تو جو آپ کا بیس کا نمبر ہے اس بیس نمبر سے ایک دو ٹون آپ کو جو لائٹر لگے یعنی تو وہ آپ نے لینا ہے میں آپ کو تھوڑی سی چارٹ بھی دکھا دیتی ہوں یہ میبلین فٹمی کے پاورڈرز ہیں ٹھیک ہے تو ان کا یہ نمبر ہے یہ سیریز وائز جا رہا ہے یہ نیچے سے نا اوپر تک مطبق جو نیچے ہیں سارے شیڈ یہ فیار ہیں لائٹ شیڈ ہیں پھر یہ اوپر 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 جاتے ہوئے کیا ہو رہا ہے ڈارک ہو رہا ہے یا پھر اوپر سے یہ دارک آ رہا ہے اور نیچے جو ہیں یہ سارے فیار شیڈ ہیں اوپر جیسا میرے پاس تھا وارم نیود ون ٹوئنٹی ایٹ فاؤنڈیشن کا شیڈ ہے وہ بھی وارم نیود ون ٹوئنٹی ایٹ ہے تو میں یہ یوز نہیں کروں گی بلکہ میں کیا کروں گی اس سے لائٹ لوں گی اس سے پیچھے جاؤں گی کلاسک آئیوری جو ہے ون ٹوئنٹی میں وہ لے لوں گی تاکہ میرا بیس جو ہے نا وہ مکس میچ ہو کے اچھا لگے آگے کا کمپیکٹ پاورڈر لینا ہوتا ہے اگر میں کہہ لوں ایک زبان میں جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہنا کہ اگر آپ کی فیس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہے تو آپ نے تھوڑا سا فیر ٹون لینا ہے اس لیے تاکہ اکسیڈیزیشن کے بعد خراب نہ لگے تو یہ سارے کمپیکٹ پاورڈر کے شیڈز ہیں میبلین فٹمی کے اگر آپ نے بائے کرنا ہے تو آپ اگورڈنگ اس کے بائے کر لیجے گا اگر میرا یہ والا شیڈ ہے بیس کا تو میں کمپیکٹ یہ لوں گی یہ بیس ہے تو کمپیکٹ یہ لوں گی اس طرح سے میں کر کے بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آجائے صحیح ہے نا کہ اس طرح سے آپ مکس میچ کریں گے تو آپ کا بہت ہی اچھا فاؤنڈیشن بنے گا اچھا یہاں پہ تھوڑی دوسری بات میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے نا تو اب یہ والا کمپیکٹ پاوڈر یوز کیجئے گا میبلین کا یہ کافی اچھا ہے اس کا کریمی ٹیکچر ہوتا ہے تو آپ کے فیس پہ نا وہ ڈرائنس نہیں لاتا تو اب یہ بھی سارے شیڈز ہیں بڑے برینڈز ہوتے ہیں نا ان کے نام ہوتے ہیں بلکہ سارے ہی برینڈز میں نا شیڈز کے نام ہوتے ہیں تو اب اس حساب سے ہی بائے کریں گی اپنا کمپیکٹ پاوڈر یا پھر لوز پاوڈر اس طرح سے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں مثال کے طور پر اگر کلاسک کیوری میرا بیس ہے تو میں کمپیکٹ پاوڈر کونسا لوں گی اس سے لائٹ لوں گی اس سے اوپر والا لوں گی چلیے جی اب ہم نے کر لیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کونسے سکن پر کونسا والا پاوڈر سوٹ کرے گا ٹھیک ہے تو جو لوس پاوڈرز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے سکن کے آئلز کو جو ہے نا بلکہ سک کرتے ہیں بلکہ ان کو دبا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لوس پاوڈرز جو ہوں گے نا جتنے بھی ٹائپس ہیں لوس پاوڈرز کے وہ سارے کے سارے جائیں گے اولی سکن کومبو سکن اور نارمل سکن کے لئے ٹھیک ہے اگر تو آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے نہیں ہے نارمل ڈرائے ہے تب بھی آپ لوس پاوڈر یوز کر سکتے ہو لیکن بہت زیادہ نہیں کیونکہ اٹس ٹو ڈرائنگ آپ کے فیس کو بہت ڈرائے کر دے گا بات سے بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنی کوئنٹیٹی یوز کر رہے ہو کسی چیز کی اگر آپ بہت زیادہ اوور لگا دو گے تو وہ چیز آپ کے لئے اچھی نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو یہ اولی کومبو نارمل سکن کے لئے یہ سارے جو ہے لوس پاوڈرز ہیں اگر تو آپ بلکل تھوڑی کوئنٹیٹی لگا ہوں لوس پاوڈر کی تو تب بھی ڈرائے سکن پر سوٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اوئل کنٹرول کومپیکٹ ہوتے ہیں ان پر لکھا ہوا ہوتا ہے اوئل کنٹرول تو وہ بھی کس کے لئے ہوگا وہ بھی ہوگا اوئلی کومبو نارمل سکن کے لئے ڈرائے کے لئے نہیں ہوگا پیونکہ ڈرائے سکن والوں کو یہ پاوڈرز کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے اتنی زیادہ لیکن پھر بھی میک اپ سیٹنگ کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاوڈر یوز کریں سووی آئل یہ آپ کو آئل سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اوگر جو فیس سے جو آئل آتا ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے تو یہ والا جو ہے سوٹ نہیں کرے گا ڈرائے سکن کو اگر تھوڑا سا لگا لیں تو سوٹ کرے گا لیکن بھر بھر کے جسے ہم لگاتے ہیں تو وہ سوٹ نہیں کرے گا اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی اپنے سکن کے اکوڈنگ تو کسی بھی چیز کو اپنے سکن کے اکوڈنگ بنانے کے لئے اس کی کوئنٹیٹی کم یوز کریں ہم کیا کرتے ہیں بہت زیادہ لگا دیتے ہیں تو پھر وہ چیز جو انا ہمیں بہت ہی عجیب سی لگتی ہے تو جن میں آئل کنٹرول لکھا ہوا تو وہ ڈرائے سکن کے لئے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کامپیکٹ پاوڈر جو نورمل کامپیکٹ پاوڈر ساتے ہیں جن پر نہ آئل فیری لکھا ہوتا ہے نہ کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ڈرائے سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں جیسے میبلین کا آپ کو ایک مثال دے دیا یہ میبلین کا جو فیس پاوڈر تھا کامپیکٹ پاوڈر پریزڈ پاوڈر بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ جو ہے وہ ڈرائے سکن والے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایکسٹرز ہوتا وہ کریمی تھا اگر کسی کامپیکٹ پاوڈر کا ٹیکسٹر کریمی ہے تو وہ ڈرائے سکن والے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی ایزیلی آپ کو پتا ہے جو پاوڈرز ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کے میک اپ میں اگر آپ ان کو غلط لگاؤ گے تو آپ کے میک اپ میں لائنے پڑ جائیں گی کریزز آ جائیں گی ٹھیک ہے نا تو اسی لئے تھوڑا سمجھ کے کلر تھیوری ہے جو میں نے خود بنائی ہے سب کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے کہ اگر آپ سیلون رن کر رہے ہو تو آپ اس چیز کے چکروں میں مت پڑو کہ اس کا کون سا سکن ڈون ہے یہ ہے وہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے تین طرح کے کمپیکٹ پاوڈر تین طرح کے لوس پاوڈر لینے ہیں ایک لینا ہے فیر دوسرا لینا ہے دارک اور فیر کو مکس کرو گے تو یہ الگ شیڈ بن جائے گا اگر آپ زیادہ بڑا سیلون رن کر رہے ہو کافی اچھا ہے تو لائٹ فیر میڈیم اور ڈارک لائٹ بہت زیادہ سفید ہو جاتا ہے فیر پھر اس سے کم میڈیم سفید میڈیم اسکین آتی ہے اسیان آتی ہے صبح پر دارک آتی ہے تو اس طرح سے آپ پاوڈر مکس کرو گے تو بہت ہی باوم ڈاٹ کوم ٹائپ کا کلر اوڈ بن جائے گا ہوم بیس روزادہ آپ کی ایرننگ نہیں ہے بس نورمل آپ کام کرتے تو پھر آپ دو ترہ کے کمپیک پاوڈر لوگے ایک جو ہے دوسرا میڈیم لوگے ٹھیک ہے میڈیم ایسا ہونا چاہیے سارے جو ڈارک سکین ہیں ان پر میڈیم سکین ہیں ان پر لگ جائے جو جتنے بھی فیر سکین آپ کے پاس لگ لو ٹھیک ہے اس کے بات پر میڈیم اور ڈارک میڈیم ہماری شن سکین پر ان پر لگ جائے گی ڈارک ان سے تھوڑی اس پر لگ جائے گی دونوں کو مکس کر بھی اچھا کلر بن جائے گا اس طرح سے کلر چھوڑی ہے آپ کر سکتے ٹھیک میں نے سارے گل کے لئے بتا دیا جن کا جو حساب ہو جو بجٹ ہو اس حساب سے کمپیک پاور لیں ایک 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 میرے پاس تین طرح کے شید ہیں یہ کافی ڈارک ہے پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آرہ رہا لائٹنگ میں بہت زیادہ لائٹ لگ رہا اس کے بعد یہ تین شید میرے پاس ہیں ٹھیک یہ جو تین شید کسی بھی سکن ٹون پہ لگ سکتے یہ جو بیچ میں کرس چوکو براؤن کر کے نام براون اس کو مکس کر دوسرے کمپیک پاور میں لگاتی بہت نیوٹرل سا نیچرل سا شید بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ لینا ہے ایک دارک لینا ہے ایک میڈیوم لینا جتنی بھی سکن ٹائپ سکن ٹون سب کو ٹیکل کر لوں ایسا نہ ہو کہ 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 نہیں یہ سوٹ نہیں کرے گا سب کو سوٹ کرے گا یہ دیکھیں تین شیڑے اور یہ ڈیفرن شیڑے ہوں جتنے بھی سکن ٹون آئیں گے تو ہم ان سب پر لگ لیں گے میں کوئی واتس کا سرٹیفکیٹ آپ کو آپ کے جی میل آئی ڈی پہ بھیج دیا جائے گا کورس کے اینڈ پہ بھیج نا اب بھی نہیں ٹھیک ہے جب لوز پاوڈرز کی باری میرے پاس جیسے یہ ایچ ڈی کلر لے سے جیسے میں بتایا تھا کہ نیوٹرل پہ بھی چل جائے گا اور کول پہ بھی چل جائے گا اور یہ ایوری شیڈ کرس ٹین کا یہ فیار ٹون میں آتا ہے اس کے بعد بی کی جتنا ہے اگر آپ بہت اچھا لینا چاہتے تو کریلون کے لے بہت اچھے جو ہوتے وہ کریلون کے ہوتے دیئیم فیر ان ڈاک لے بیس میں بیس ترہ سے کتیو آپ پاس تین شیئیڈ ہونے چاہیے تاکہ آپ ساری سکن پر لگا آج کے جو ویڈیو کے اللہ حافظ